مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے زلحج کی سات تاریخ ہے اور مولا مشکل کشا مسجد حرام میں مخصوص مقام تھا آپ کا مقام ابراہیم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے انشاءاللہ آنے والا زمانے کا امام اپنے ظہور کے فوراً بعد جو پہلی چار رکعت نماز پڑھے گا پڑھے گا مقام ابراہیم کے ساتھ کہ جہاں مولا متقیان کا اصل مقام تھا مولا تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار موجود تھے یعنی کہ حسنائن بھی موجود تھے ایسے میں مولا مشکل کشا نے کسی مظلوم کی فریاض سنی کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے خدا سے کہا رہا تھا کہ پروردگار تو مجھے معاف نہیں کرنے والا اور تو مجھے معاف کیسے کرے گا جبکہ معاف کرنے کا وسیلہ ختم ہو چکا ہے مولا مشکل کشا نے اس کی فریاض سنی اور اپنے فرزندوں کو روانہ کیا جاؤ جا کے اسے بلانے کے لے کر آو دونوں شہزادے چلے اسے بلانے کے لیے اور جب امام کی خدمت میں لے کر آ تو یہ معذور شخص ہے اس کے عادے جسم پر فالچ کا اثر ہے بہت حسین بہت خوبصورت ہے امام کی خدمت میں لائے گیا اور امام سوال کرتے ہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہتا ہے اگر آپ حجت خدا ہیں تو سوال مت کیجے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے لیکن امام چاہتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں غالباً امام اس لیے پوچھنا چاہتے تھے تاکہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو تو شفاق کیسے ملتی ہے اس لیے امام نے مرس کا سوال کیا وہ کہتا ہے یا علی میں اپنے والد کی خدمت میں بہت زیادہ نافرمانی کیا کرتا تھا میرا والد مجھ سے پریشان و آجز اور میں اپنے والد کی کمائی پر بہت زیادہ آیاشی کیا کرتا تھا اببا کماتے ہیں اببا تو ہوتے ہیں ای ٹی ایم بس پیسے نکالو اور خرچ کرو اببا سے بار بار پیسے مانگتا تھا اببا پریشان ہو گئے کہ کتنا ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے تو ایک دن اببا نے روک دیا جب میں نے رقم کا مطالبہ کیا مجھے پتا تھا کہ اببا نے چھپا کے کہاں رکھی ہے کہتا ہے میں نے باپ کے سامنے اس طرح سے باپ کو زدو کوپ کیا کہ باپ کو دھکا دے گگرہ دیا اور جا کے پیسے نکال کے اپنا کام کر لیا باپ تو نیچے گر گیا مگر یہ پتا نہ تھا کہ رحمت کا دروازہ بھی نیچے گر گیا باپ چلا اس کے بعد مکہ پہنچا غالبا یہ واقعہ ایسے زمانے کا اور ایسے علاقے سے متعلق ہے جہاں مکہ جانا ممکن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مکہ پہنچا بڑھاپے میں اور خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے میرے حق میں بددوہ کر دی اس نے بددوہ کی اور خدا نے میرے جسم کو فالج کے زیرے اثر کر دیا میرا آدھا حصہ شل ہو گیا بہت غور کیجے گا خدا کسی دشمن کو بھی فالج کا مرض نہ دے فالج کا مرض میں نہ انسان زندوں میں رہتا ہے اور نہ مردوں میں رہتا ہے پڑے پڑے بستر پر ہی مر جاتا ہے کہ بار بار کون اٹھائے گا اس آقل لانچ کو بات سوم لے جانے کے لیے کون بدلے گا اس کے لباس کو نجس ہو جانے کے بعد کبھی اندازہ کیجے گا پھر شکر خدا آدھا کیجے کہ خدا نے آپ کے سارے آدھا و جوارے کو آپ کے اطاعت گزار بنایا ہے فالج میں کیا ہوا جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا کہتا ہے میں نے باپ کو راضی کیا رویاں گڑ گڑایا باپ آخر کار چار سال میں راضی ہوا اور چار سال تک میں حالت مرض میں باپ کے سامنے رگڑتا رہا اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو کہ مجھے معاف کر دیجئے باپ نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا کہ ایسے نہیں جہاں بددعا کی تھی وہیں چل کے دعا دیجئے تیار کیا ہمیں سامانے سفر کو جا رہے تھے راستے میں باپ کو جس اونٹ پہ بٹھایا تھا وہ اونٹ کسی بڑے پرندے کے اڑنے کی وجہ سے در گیا اور بدک کر اس نے جو اپنے آپ کو اچھالا تو باپ گر پڑا اور باپ کے گرتے کے ساتھ پتھر پہ باپ کا سر لگا باپ مر گیا کہتا ہے آپ میرے پاس ایک سہارہ تھا باپ کا نہیں رہا میں وہاں سے جیسے تیسے کر کے مکہ تو پہنچ گیا لیکن جب سے اب تک میں خدا سے فریاد کر رہا ہوں باپ مجھے معاف کر چکا تھا مگر کعبے تک نہیں پہنچا میں کعبے کا پردہ تھام کے دعا کر رہا ہوں امام نے اشارت فرمایا اگر تم نے واقعاں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور باپ نے تمہیں معاف کر دیا تھا تو یہ اسم آزم مجھ سے لے لو اسم آزم امام نے تعلیم فرمایا پھر کبھی اسم آزم کے موضوع پر الگ بحث کریں گے اس سے پہلے اشارے کر چکے ہیں اسم آزم خدا کا بڑا نام سارے نام خدا کے بڑے البتہ جو علی سے ملے وہ اسم علی یہ آلہ آزم ہو جاتا ہے اس کا نام پڑ گیا اسم آزم کی دعا کا دعائے مشلول کیونکہ مشلول کہتے ہیں اس کو جسے فالش کا مرض ہو چکا ہو یہ نکلائے شل سے مشلول دعائے مشلول یہ اسم آزم ہے یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کو مشکلات پیش آئیں تو بجائے ادھر ادھر آمیلوں کے ڈھوڑنے کہ آئیے مولا کے پاس آئیے اسم آزم یہ کیا دیں گے جو خود فقیر بنے بیٹھے ہیں اسم آزم تو وہ تھے کا جسے خدا نے امیر بنایا تھا اسم آزم دعائے مشلول کبھی آپ کو اگر اسم آزم ڈھونڈنا ہو تو پریشان مت ہوئیے دعائے مشلول پڑھ دیجے اپنی ہر مشکل کی حل کے لیے ہر بیماری سے شفایابی کے لیے ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے مگر آزمائی شرط نہیں ہے عقیدہ شرط ہے دعائے مشلول تلاوت آپ نے اسے سمجھایا کہ یاد کرو اتنی بڑی دعا اس نے یاد کر لی کہ رات میں پڑھ لینا رات میں پڑھا دعائے مشلول کو اس نے خان کعبہ کے سہن میں جیسے ہی دعا مکمل کی آنکھ جھپ کی ایک لہزے کے لیے رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی حالت ایک خواب میں اللہ کے حبی فرماتے بتاؤ کون سا حصہ نہیں اٹھتا اس نے حصہ بدن کا اشارہ کیا آپ دست مبارک پھیلتے چلے گئے جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ چلا وہاں وہاں حیات کا رواد چلا جو خون رکا ہوا تھا اس میں روانی پیدا ہو گئی تو طریقہ سمجھ میں آیا ایک چھوٹا ایک بڑا دونوں باپ ہمارے ہیں چھوٹے نے نسخہ تعلیم دیا بڑا علاج کرنے پہنچ گیا تو دعا مشلول ماں باپ کے حوالے سے یاد رکھی بررمب والدے ہیں والدین کو ناراض کرنا تو آسان منانا آسان نہیں ہے بس ذات خدا اکیلی وہ ذات ہے کہ یا سریع الرزا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا ماں باپ اگر روٹ جائے تو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے لیکن اگر خدا روٹ جائے تو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے اس لئے تو شاعر کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو